اسلام علیکم آج میں کچھ ٹیسٹی سا اور گھر کے سامان سے بناؤں گی زبردست سی ریسپی جو کرسپی بھی ہوگا اور الگ سا بھی ہوگا تو آج میں صرف ایک آلو اور گھر کی بیسک سی چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے بنائیں گے کرسپی سنیکس جس کو کھا کر آپ کو بہت ہی مزا آئے گا تو آج میں اس کو بہت ہی ڈفرنٹ سٹائل سے بناؤں گی تو چلیے اس کرسپی سنیکس کو بنانے میں ہم کیا سیکرٹ استعمال کریں گے تو آپ ویڈیو کو مکمل دیکھے گا تاکہ آپ کی بھی یہ امیزنگ سنیکس اسی طرح کرسپی بنیں ریسپی پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا تو آج ہم صرف ایک آلو کا استعمال کرتے ہوئے یہ امیزنگ کرسپی سنیکس بنائیں گے یہ ہم نے کچھے والا آلو لیا ہے بوائل آلو ہم نے نہیں لیا ہے تو ہم اس طرح چھوٹے ہول میں اس کو قدو کش کریں گے کیونکہ ہم نے آلو کو بالکل باری قدو کش کرنا ہے موٹے ہول میں آپ قدو کش نہ کیجئے گا آلو کی بہت سی بھی ریسپی ہوتی ہے تو مشکل نہیں ہوتی اگر آپ مکمل توجہ اور دھیان سے بنایا کریں اس سے آپ کی کرسپی سنیکس ٹوٹیں گے بھی نہیں اور بہت ہی امیزنگ اور ٹیسٹی بنیں گے کچھ لوگوں کے کومٹس آتے ہیں کہ ہم نے یہ سنیکس بنایا تھا تو یہ ٹوٹ گیا تھا لیکن ایسا ہوتا ہے کہ آپ ویڈیو کو توجہ اور دھیان سے نہیں دیکھتے جس کے وجہ سے یہ سٹیپ مس ہو جاتے ہیں اور آپ کی ریسپی خراب ہو جاتی ہے تو آپ ویڈیو کو لاس تک دیکھا کریں کوئی بھی سٹیپ مس نہ کیا کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے آلو کو قدو کش کر لیا ہے آلو کو قدو کش کرنے کے بعد ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے پانی ڈالنے کے بعد ہم اچھے طریقے سے آلو کو دھو لیں گے آپ اس طریقے سے مل مل کر آلو کو دھو لیں اور اس طریقے سے نچوڑ لیں یہ تک کہ اس طریقے سے ہم مکمل پانی کو نکال لیں گے آلو میں بالکل پانی نہیں چھوڑیں گے اچھے طریقے سے ہم یہ نچوڑ لیں گے اچھا جی اب ہم لیں گے ایک باؤل یہ ہم لیں گے تقریباً آدھا کپ کی قریب بیسن آدھے ہی کپ ہم اس میں سوجی ایڈ کریں گے سوجی ڈالنے سے یہ کرسپی سنیکس بنیں گے اب ہم اس میں کچھ سپائسز ایڈ کریں گے چلی فلیکس چائے کا ایک چمچ نمک چائے کا آدھا چمچ یا ہسپے زائقہ امچور پوڈر چائے کا آدھا چمچ زیرہ چائے کا ایک چمچ ہلدی پوڈر چائے کا آدھا چمچ سرک لال مرچ کا پوڈر چائے کا آدھا چمچ گرم مسالے کا پوڈر چائے کا آدھا چمچ یہ سپائسز ڈالنے کے بعد ہم اس میں پانی ڈال دیں گے اور اچھے طریقے سے ہم مکس کریں گے جتنا ہم یہ سمودھ بیٹر بنائیں گے اتنے یہ کرسپی سنیکس بنیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیسن اور سوجی کو مکس کر کے ہم نے یہ گول سا تیار کر لیا ہے اب ہم اس میں باقی کی چیزوں کو شامل کر لیں گے جو ہم نے آلو قدو کش کیا تھا یہ ہم سب سے پہلے ڈالیں گے اور اب ہم اس میں کچھ ویجی ٹیبل ڈال دیں گے ایک ادت ہم نے گاجل لی ہے تین سے چار ہری مرچیں جو ہم نے باریک جوب کر لی ہیں اور ایک کپ کی قریب بند کو بھی ایک ادت شملہ مرچ ایک ادت پیاس ایک ادت ٹوماتر اور ہرہ دنیا ہم شامل کریں گے ویجی ٹیبل آپ اپنی مرضی سے پسند کے کوئی سے بھی ڈال سکتے ہیں یہ ہم سب سب سے کو اچھے طریقے سے بیٹر کے اندر مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹر ایک دم تھک ہو گیا ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا مزید پانی ایڈ کریں گے اور پانی ڈال کر ہم ایک بار مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم تقریباً پانس سے سات میٹ چھوڑ دیں گے تاکہ جو سوجی ہم نے ایڈ کی ہے وہ اچھے طریقے سے پھول جائے اب ہم لیں گے تین سے چار چمچ آئل اور تقریباً ایک چمچ کی قریب ہم اس میں چاپ لیسن ایڈ کریں گے لیسن ڈالنے کے بعد ہم الکاسا روست کر لیں گے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیسن ہمارا روست ہو چکے ہے اب ہم نے جو بیٹر تیار کیا تھا وہ ہم ڈال دیں گے اور یہاں ہم فلیم تھوڑی سی سلو کر دیں گے دھیمی آج پر ہم اس کو پکائیں گے اب ہم بیٹر کو بہت اچھے طریقے سے پکائیں گے جب تک یہ پانی خوشک نہیں ہو جاتا اور بیٹر کڑائی کو چھوڑ نہیں دیتا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیٹر ایک جگہ کٹھا ہونا شروع ہو گیا ہے کڑائی کو بیٹر نے ایستہ ایستہ چھوڑنا شروع کر دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے صرف آدھا کپ بیسن اور آدھا کپ سوجی استعمال کیا ہے اور کچھ ویجی ٹیبل ڈالی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ یہ بیٹر ہمارا تیار ہو چکے ہیں تھوڑے سے سمان سے اتنے سارے دیر سارے سنیکس بن جاتے ہیں اچھا جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹر ہمارا اچھے طریقے سے تیار ہو چکے ہیں اب ہم جس برطن میں اس کو سیٹ کریں گے اس کو ہم نے اچھا طریقے سے گریش کر لیا ہے اور یہ ہم بیٹر سارا ڈال دیں گے گرم گرمی بیٹر ہم ڈال دیں گے اور اب ہم سپیچلا کی مدد سے اچھا طریقے سے سیٹ کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے بہت اچھا طریقے سے سارے بیٹر کو سیٹ کر لیا ہے اب ہم تقریباً آدھا گھنٹہ کے لیے فریزر میں رکھیں گے تاکہ بیٹر ہمارا اچھا طریقے سے سیٹ ہو جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آدھا گھنٹہ رکھنے کے بعد یہ مکمل سیٹ ہو چکا ہے ما شاء اللہ بہت زبردست یہ ہمارا بیٹر سیٹ ہو گیا ہے اب ہم کٹنگ کر لیں گے کٹنگ آپ اپنی مرضی سے کسی بھی شیپ میں کٹ کر سکتے ہیں ہم اس طرح چکوش شیپ میں کٹنگ کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی آسانی سے یہ کٹنگ ہو رہے ہیں کیونکہ یہ ہم نے فریزر میں رکھ کے سیٹ کر لیا ہے بیٹر کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہ سنیکس اس طرح سے کٹنگ کی ہیں بلکل ہم نے برفی کی طرح کٹنگ کی ہیں آپ کسی بھی شیپ میں کٹنگ کر سکتے ہیں اب ہم فرائی کی طرف چلیں گے فرائی کرنے کے لئے ہم نے آئل کو ہلکا سا گرم کر لیا ہے اب ہم سنیکس کو فرائی کریں گے یہاں میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ آپ بہت تیز آنچ نہ رکھی گا بلکہ آپ دھیمی آنچ پر فرائی کیجئے گا پہلے آئل کو بہت اچھی طریقے سے گرم کیجئے گا پھر اس کے بعد آنچ بلکل سلو کر دیجئے گا کیونکہ ہم اگر سلو آنچ پر یہ فرائی کریں گے تو بہت یہ کرسپی بنیں گے یعنی آنچ آپ لو ٹو میڈیوم رکھے گا جب ایک طرف سے ہلکا سا گولڈن کلر آ جائے گا تو ہم دوسری طرف پلٹ لیں گے ہم فوراں سے ٹچ بھی نہیں کریں گے اب ہم اسی طرح ایک سے دو دفعہ الٹ پلٹ کر گولڈن کلر آنے تک فرائی کر لیں گے یہ دیکھئے ہم نے بہت اچھی طریقے سے سنیکس کو فرائی کر لیا ہے اب ہم نکال لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ کتنی پرفیکٹ ایک دم زبردستہ کلر آئے اور یہ سنیکس آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل نہیں ٹوٹے نہ یہ ان کی شیپ خراب ہوئی ہے یہ سنیکس بنا کر آپ اپنے بچوں کو لینچ میں بھی بیچ سکتے ہیں چائے کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں اور افتاری کے لئے بھی بنا کر انجوائے کر سکتے ہیں سب سے بڑھ کر اس ریسپی کی یہ بات ہے کہ تھوڑے سے سمان سے ڈیر سارے یہ سنیکس بن جاتے ہیں اب آپ پکوڑے سموسوں کو بھول جائیں یہ کرسپی آلو کے سنیکس بنائیں جو صرف دیکھنے ہی میں اچھے نہیں لگ رہے بلکہ کھانے میں تو بہت ہی مزیدار ہیں آپ یہ کرسپی خستہ سنیک ضرور سے بنائیے گا تو کیسے لگی یہ میری آج کی یونیک ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے سادیہ گئے بیل ایکل کو ضرور پیس کیجئے تاکہ میری ہارا نوالی نئی ریسپی سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے ایک اور مزیدار نئی ریسپی کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک اپنا آپ بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ